آج ہم بات کریں گے خاموش رہنے کے چار بڑے نقصانات کی جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم خاموش رہنے کے چند فائد بھی بیان کرنا چاہیں گے تاکہ آپ خود کو بہتر طور پر سمجھ سکیں خاموش رہنے کے چار بڑے فیدے خاموشی آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے خاموشی آپ کے ذہنی تاناؤں کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد کرتی ہے خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے خاموش رہنے کے پانچ بڑے نقصانات لوگ آپ سے دوستی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے لیے آپ کو سمجھنا اور جاننا مشکل ہے لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے لوگ آپ پر روب اور دب دبات چلائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں گے لوگ آپ کو ایک متقبر شخص سمجھیں گے لوگ سوچیں گے کہ آپ ایک شرمیل انسان ہیں لہذا کبھی کبھی خاموش رہنا ٹھیک ہے لیکن ہر وقت خاموش نہ رہیں مزید یہ کہ جب آپ کی اقدار پر حملہ کیا جائے تو خاموش نہ رہیں کیونکہ لوگ آپ کو کمزور اور بزدل سمجھیں گے خاموشی بہت اچھی عادت ہے اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات پر استعمال کرتے ہیں پانچ حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں جب آپ محسوس کریں کہ آپ کی الفاظ سے کوئی آپ کی جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو خاموش رہیں جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے اگر آپ کو اپنے خیالات اور بعض پہلوں کے بارے میں علم پر شک ہے تو اس وقت بھی خاموش رہیں جب کوئی آپ کی زندگی کے کچھ واقعات جذباتی طور پر شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت بھی خاموش رہیں جب کوئی گسے اور نفرت میں چیکتا ہے تو آپ اس شخص کو خاموش کر کے پرسکون کر دیتے ہیں موسیقی موسیقی